پیپر لیک یو جی نیڈ دوہزار چوبیس معاملے میں دو لوگوں کو گریپتار کر لیا گیا ہے سی بی آئی کی جانب سے اس وقت کی سب سے بڑی اور اہم خبر آپ کو دیتے ہیں اور یہ خبر ان تمام سٹرودنس کے لیے نیائیتی اہمیت کی حامل ہے جو کہیں نہ کہیں روانسال نیڈ کے امتحان میں بیٹھے تھے اور کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر نائن ساپ ہوئی جہاں پر نیڈ کا پیپر لیک ہوا ہے اسی معاملے کے پیشنز سی بی آئی کی جانب سے انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور دو ملزم کو گریپتار کر لیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بیہار کے پٹنا علاقے سے گریپتار کر لیا گیا ہے جس میں منیش کمار اور آشتوش کمار بتایا جا رہے ہیں اور بازابتہ طور پر ان کے گھر والوں کو بھی آگائی دے دی گئی اور بتا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں لوگوں کی جانب سے نیڈ کے اگزام سے پہلے ایک دن پیپر لی کر دیا گیا اور اس کے بعد بازابتہ طور پر بیہار کے پٹنا علاقے میں ایک سکول جو ہے وہ بک کر دیا گیا اور اس سکول میں بیس سے پچیس بچوں کو لایا گیا جن کو جو کوسٹن پیپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنسرز کے بارے میں بتایا گیا وہی یہ سی بی آئی کی جانب سے جب انویسٹکیشن تیز کر دی گئی ہے اور بیہار کے پٹنا علاقے کے اسی سکول سے جلے ہوئے کاغذات بھی برامت کر لیا گیا ہے جن کی تاقیقات بھی شروع کر دی گئی ہے پھلال سب سے بڑا اور اہم اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کشمیر اورا پر کی سی بی آ کو جہاں یہ معاملہ سوپ دیا گیا تھا اور مرکز کی جانب سے سی بی آئی کو بتا دیا گیا تھا کہ وہ اس معاملے میں انویسٹکیشن کرے اور کسور واروں کو سلاکوں کے پیچھے دکیل دے وہی جہاں معاملہ ابھی سپریم کورٹ کے پاس ہے جہاں سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اسی بھی جہاں سی بی آئی اس معاملے کو لے کر انکائری کر رہی ہے اور اسی بھی بازابتہ طور پر دو ملجموں کو گریبتار کر لیا گیا ہے ایک کا نام جو ہے آشتوش کمار بتا ج جا رہا ہے اور یہ جو دونوں لوگ ہیں بیہار کے پٹنا علاقے سے گریبتار ہوئے ہیں اور ذرائع کی جانب سے بتا جا رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پٹنا علاقے میں ایک سکول اگزام سے پہلے بھوک کیا تھا جہاں پر بیس سے پچیس بچے جمع کیے ہیں اور انہیں بازابتہ پیپر دکھائے گئے ہیں اور انہیں آنسر کیز کے بارے میں پتایا گیا ہے پھلال سب سے بڑا اور اہم اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کشمیر اورا پر جہاں آپ جانتے ہیں کہ یہ معامل پہلے سپریم کورٹ تک پہنچا تھا جہاں پر سپریم کورٹ کو جو ہے بازابتہ طور پر سپریم کورٹ نے کامات صادر کر دیئے تھے انٹی اے کو نینے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو کہ وہ جلد جلد اپنے تمام اعتراضات سامنے رکھے پیپر لیکنگ کو لے کر کے آکر یہ معاملہ پیش کیسے آیا وہی بازابتہ طور پر مرکز کی جانب سے سی بی آئی کو بتا دیا گیا کہ وہ اس معاملے میں انویسٹگیشن کرے اور اس معاملے میں فیلال کے لیے سی اداست میں لے لیا گیا ہے یاد رہے کہ پانچ میں کو بازابتہ طور پر یہ امتیان منقضی ہوا تھا لگ بک پانچ ہزار سے زیادہ سنٹ اور اس تائنات کر دیئے گئے تھے اور اس میں لگ بک چوبیس لاکھ سے زیادہ بچے بھی اگزام آلز میں بیٹھے تھے جنہوں نے نیڈ کا امتیان دیا تھا اور یہی وہ امتیان ہوتا ہے جس کے جلیے بچے ایم بی بی ایس یا آئیوش یا باقی جو بی ڈی ایس امتیان ہوتے ہیں یا باقی بی ڈی ایس جو ک ہوتے ہیں ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں فیلان سب سے بڑا اور احران کن اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پیپر لیگ کے معاملے میں سی بی آئی کی جانب سے دو ملزموں کو گریبتار کر لیا گیا ہے اور ان سے پوشتاش شروع کر دی گئی ہے